موسیقی دو طرفت علقات مزید مستحکم بنانے کا میشن وزیراعظم آج دو روزہ دورے ترکیہ پر روانہ ہوں گے شہباز شریف انکرہ میں نو منتخب صدر رجب طیب اردوان کی تقریب حلف پرداری میں شرکت کریں گے وزیراعظم کی دورے کے دوران صدر اور دیگر اہم شخصیات سے ملاقاتیں بھی شیڈیور چیف جسٹس پاکستان اور ججس کی جارب سے سپریم کورٹ میں شجرکاری محیم چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مل کر باق میں پودے لگائے دونوں موسیقی جسٹس کے درمیان خوشگوار ماحول میں گفتگو اللہ تعالی ہمارے ادارے کے لیے بھی بہتر کرے چیف جسٹس کی دعا شہزاد اکبر کے بھائی مراد اکبر کی بازیابی کے لیے دار درخواست پر سمات اسلامباد کے اندر اتنے لوگوں نے مل کر ایک بندے کو اٹھایا کیا وہ جالی لوگ تھے آپ نے پرچہ کیوں نہیں درج کیا سیکیرٹری داخلہ اور ڈی جی رینجرز پیر کو ذاتی حیثیت میں طلب آئی جو اسلامباد بھی پیر کو ذاتی حیثیت میں طلب اگر بندہ نہ آیا تو اگلی تاریخ پر وزیر داخلہ کو بلاؤں گا پھر بھی بندہ بازیاب نہ ہوا تو وزیر آسم کو بلایا جائے گا جسٹس محسین اختر قیانی کے ریمارکس کیس کی سماعت پیر تک ملتوی کر دی گئی شہدائے پاک فوس کے لواہکین کا جناہ ہاؤس لاہور کا دورہ قائد کے گھر کی حالت دیکھ کر شدی تکلیف پہنچی شہدائے کی یادگاروں سے دشمن جیسا سلوک کیا گیا کرنل شیر خان جن کی بہادری کو دشمن نے بھی سراہا ان کے مجسمے کو توڑا گیا ہمارے شہدائے کی ماں سے پوچھو ان کے دلوں پر کیا گزری شر پسندوں نے مقدس مقامات کو بھی نقصان پہنچایا پوری قوم پاک فوس کے ساتھ کھڑی ہے لواہکین کا پیغام لہور سمیت سووے بھر میں فوجی املاک پر حملہ کرنے والے دو ہزار دو سو نوے افراد کی شناف کر لی گئی ایک ہزار آٹھ سو تیس شر پسندوں کی شناف کامل جاری ایک ہزار ایک سو سی شر پسند گرفتار ہو چکے جناہ اس پر حملہ کرنے اور گھراو جراو کرنے والے اٹھارہ سو شر پسندوں میں سے ایک ہزار ایک سو پچیس کی شنافت ہوئی پانچ سو تیرہ گرفتار ہو چکے آسکری ٹاور پر حملہ کرنے والے ایک ہزار شر پسندوں میں سے ایک سو اکیس کی شنافت مکمل اکاف سی کو گرفتار کر لیا گیا پنجاب بھر سے شنافت ہونے والوں میں اب تک انتیس فیصد گرفتاریاں ہوئیں پی ٹی آئی کے ساتھ خواتین عدالت پیش جیر بھی ہمارے ساتھ کوئی بدسلوکی ہوئی نہ ہی تشدد ہوا خواتین راہنماؤں کے گفتگو فیشن کورٹ اسلام آباد کی ایک رشویت کی رہاشگاہ پر چھاپا مارنے کے خلاف درخواست عدالت نے آئی جوی اسلام آباد اور ایس ایس پی سے ایک ہفتے میں جواب طلب کر لیا چادر اور چار دیواری کا تقدس پامان کیا گیا ملازمین کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا عدالت وزیر داخلان آنہ سناؤلہ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے نرخواست میں استدعہ ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس سپرا نے کیس کی سماعت کی اور پنجاب کی بڑے ہاؤسپیٹلز میں ہیلتھ کیر کی بہتری کیلئے پلان طلب نگران وزیراعلا بحسید نکتی کی سیکیٹری صحت کو ساتھ روز کی اندر پلان پیش کرنے کی حیطات ہاؤسپیٹلز پر ضروری سہولتوں کی فراہمی اور تعمیر و مرمبت کا جاوے پلان بنا جائے موسیقی